موسیقی واو سو کلیو ہے بھائی موسیقی موسیقی سپرہ بات آج سب کو اور آج صبح صبح ہم لوگ بیٹھے ہیں مہان چلی کا لیک کے اوپر یار یہ چلی کا جیل صاف ہوا مچھلی کی خوشبو ہواوں میں خوب ساری بوٹ سے آ پر ہیں لیکن ہم اس خاص بوٹ پہ بیٹھ کر جانے والے آگے آپ کو نظارے اور درششے دکھانے کے لئے یہ دنیا کے ایک بہت مہتوپون اور بڑے لیکس میں مانا جاتا ہے یہ چلی کا لیک جو ہے اور یہاں پہ اس میں جو خاصیت ہے کہ یہاں پہ فریش پانی بھی ہے اس میں ندی والا پانی بھی ہے کیونکہ یہ بے او بنگول سے کریکٹڈ ہے اور اس میں جو مکسچر ہوتا ہے جب فریش اور ندی والا پانی ملتا ہے جس کو بریکش وڈر کہتے ہیں وہ بھی ہے تو اب آپ دیکھیں اس میں ایک بھن بھن پرکائر جہاں پہ جیف جنتوں ہیں وہ یہاں پہ رہ پاتے ہیں سر آپ کتنی اچھی باتیں بولتے ہیں بے اوف بنگول سے کریکٹڈ ہے اس میں اس میں ندی والا پانی ہے بے اوف بنگول تو سمودری پانی ہے سمودری سمودری ندی سمودری دیکھیں فیکٹ چیک ضرور کرتے رہے اگر یہ نو میٹر کتے انٹیلیجن لگیں لوگ ان کے کتھنوں پر سوال ضرور اٹھاتے رہی ہے اکل بند لوگ جو ہوتے ہیں وہ سوال اٹھاتے ہیں بلکہ اچھی بات ہے بس سو بھاپ پہ مت سوال اٹھائیں باقی سب بھی آپ سوال اٹھاتے ہیں تو چلکال ایک بہت ہی خوبصورت ہے دنیا بھر سے پریہ ٹک یہاں پر آتے ہیں فوٹو کھیسنے چڑیاؤں کی اور ابھی یہاں تک چلتے چلتے ہی ہم نے خوب ساری جگہیں دیکھ لیں تو آپ کو آنا ہے رمبہ میں اور رمبہ میں آپ کو ملے گا پنت نواز پنت نواز ہوتیل بھی ہے گورنمنٹ کر رہا ہوتیل ہے آپ کو کھانا پینا رہنا سب مل جائے گا وہاں پر اور آپ کو مل جائیں گی بوٹ صبح سات بجے سے لے کے شام کے چار بجے تک اور پھر دو تین گھنٹے میں آپ گھوم کے واپس آ سکتے ہیں چوائشز آپ کے پاس بہت ہیں 3 ڈر لے سکتے ہیں 5 ڈر لے سکتے ہیں موٹر بوڈ لے سکتے ہیں سپیڈ بوڈ لے سکتے ہیں اور چلی کا لیک کو گھومنے کے لئے تو ہم نے لیے سپیڈ بوڈ یہ ہمارے کپتان ساab پیچھے ہائے کپٹن یہ بہت بڑا لیک ہے اتنا بڑا لیک ہے چھوٹے والے بڑے والے تو ہم تھوڑے بھی گھومیں گے رگمی ایک وہ کانا ہوتا تھا رمبہ ہو 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 آپ کمی نہیں بولیں اس کو ہم ہائے پانتے والے بار راți اور باہر جایے چلے لے روکن روڑ بیری یہ اولماسٹ بس اوڑی والا ہے بس بس ایک اور بس ایک اور بس امگل بس امگل آہ پڑا ہودے Onward اب آپ ریلائس کریں جب آپ کو بہت ورشتے دکھائیں گے آگے چلیے گلت بات بوڑ دیو یار اس کو واو سو کلمر ہے ایک انگلی کا کیلہ ایک انگلی کا بریکفورسٹ آئیلنڈ میں آپ کا سواگت ہے یہ چھوٹی سی جگہ ہے بہت سارے ہاں پہ آئیلنڈ بہت چھوٹا سا آئیلنڈ ہے کہتے ہیں کہ خالی کوٹ کے جو راجت ہیں انہوں نے بنایا تھا اور یہاں پہ جو کلیکٹر ہوتے تھے ڈسٹک کلیکٹر گنجم ڈسٹک کے ان کا نام تھا مست سنورٹ گراس انگریز تھے ان کو بڑا اچھا لگتا تھا آکے ہاں پہ اپنا کام کے اور ناشتہ کھائیں ایسی شانتی میں تو اس کا نام پڑ گیا بریکفورسٹ آئیلنڈ چا بات ہے روگی بے بریکفورسٹ کے لئے کچھ ہے نہیں آئیلنڈ ہے بریکفورسٹ نہیں ہے تو یہ آپ نے دیکھ لیا تو اب یہاں سے چلتے ہیں آگے جا کے اگلے پر اٹک سٹاپ پر یہ ہے پہلا والا سٹاپ تو یہاں پہ آئیے تھوڑا ہسٹری کا پانٹ ہوئی ہے تھوڑا فوٹو کھیچے ہم بھی پوست کر کے فوٹو کھیچتے ہیں ریلی ہاں پلیز فوٹو کھیچے آپ یہ ویڈیو بند کھیچے فوٹو کھیچے اوکی تینکیو ہم لوگ آئے تھے برڈ آئیلنڈ ہمیں کیا باتا تھا کہ ڈیناسور بل جگہ یہاں پر تو دیکھیں جی یہ بہت خطرناک جگہ ہے یہاں پہ پرانچین کسام کے جانور رہتے ہیں تھوڑا سوڑ کا پینڈ نکلا ہو اور پوچھ جوٹی ہوئی ہے پر ادھوائی ڈیناسور ڈینجر آدمی ہوتا ہے بہت زیادہ دیار ڈکنا مطلب ہوتا ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ لوگ راستہ بھول جاتے ہیں گلت والی گلی میں گز جاتے ہیں گلت والی سٹیٹ میں گز جاتے ہیں کئی لوگ بہت گھومے ہو ہوتا ہے گلت والی کنٹری میں پہنچ جاتے ہیں یہ بھائی صاحب تو گلت والی شتت میں نہیں ہزاروں سال گھوم ٹائم پیرنڈ میں گھوم گئے گلت ایرہ میں آگئے ایرہ میں تو ایرہ سے یاد آیا ہے یہ بیوٹیفل برڈ آئیلنڈ ہے بلکل ایک سیکلوڈڈ خوب سارے پیڑ ہیں اس پہ بائیو ڈائیورسری خوب زیادہ ہے اور یہاں پر آتی ہے کئی قسم کی چڑیاں ہیں کئی یہاں پہ بریڈ بھی کرتی ہیں اور یہ ہے سیزن ونٹر یعنی کی نویمبر ڈیسیمبر سے شروع ہو کر فیبری مارچ تک یہاں پر لاکھوں چڑیاں آتی ہیں پوری دنیا سے کئی تو بارہ ہزار کلویٹر دور سے اڑکے آتی ہیں آرے سر تھوڑا ایسے گھماؤنا تھا کہ ہمارے کو اچھا ہیلوڈ دکھے پیچھے ایسے دکھ رہے ہیں تھوڑا گھماؤ ایسا دکھاو ایسا تینکیو سر جیسے ہم بات کر رہے ہیں ایسے ایک کنگ فیشر آ کے وہاں پر بیٹھا ہے مجھے دیکھنی رہا کون سوالا ہے لیکن یہاں پر سپیشیز بہت ہے دو یا تین ریپٹرز یعنی کی ہنٹرز کی برڈز بھی دیکھی ہیں مجھے ابھی یہاں پر وائٹ بیریر سی ایگل یہاں پر بہت پوپلیر ہے گریل آگ گیز بہت آتی ہے یہاں پر کنگ فیشرز چار یا پانچ کسن کے پائے جاتے ہیں یہاں پر تو بہت ساری چڑیاں آپ کو یہاں مل جائیں گی لیک چلے کا مشہور ہے حالا کی یہ جو رمبہ کا ایریا یہ اتنا برڈز کے لئے مشہور نہیں ہے جتنا کی منگل جوڑی مشہور ہے وہاں پر منگل جوڑی میں اور باکل میں وہاں پر آپ کو بہت ساری چڑیاں مل جائیں گی تو منگل جوڑی کا ٹرپ ضرور برائے گا باہر جا کے خوب ساری سپیشیز دیکھی آپ برڈز کی اور یہاں پر مرین لائف اور ایمفیبینز اور ریپٹیلز بہت ہے بہت سارے انفیکٹ یہ کہتے کہ یہ ہزار سکوئر کلومیٹر کا جو لیک لگون ہے جو ایزیا کا سب سے بڑا ہے دنیا کا نمبر ٹو ہے یہاں پر آٹھ سو سے زیادہ الگ الگ سپیشیز ہیں اور اس میں سے ایک ہے ایرہ وارڈی ڈالفین جو بلکل انڈینجرڈ سپیشیز ہے وہ میرے خیال سے صرف اس ایریا میں ہی ملتی ہے سنے تو یہی ہے آپ نے ریسرچ کری تو آپ بتایا کہ میں کچھ نہیں بول رہا میں کچھ گل رہا میں نے اور بھی ریسرچ کی تھی کیا تھا کہ ایک یہاں پر چڑیا رہتی تھی لیڈی چڑیا تھی اور ایک سائیبیریہ سے میل چڑیا ہے اور وہ دونوں ملے اور ان کی جو ہے شادی ہوگی اور ان کو ایک کیا گرتے وردان ملا تھا کہ آپ کی جوڑی جو ہے always mangal رہے گی اس لئے اس ایریا کا نام پڑا mangal جوڑی سارے فیکٹس ملتے ہیں آپ کو hashtag road trip and with rnm and sqtv18 very good yeah yes میں تھوڑا کم پھیکا کر yes میں جانتا ہوں تُو champion champion پھیکو ہے تو کئی فیکٹ سچ ہوتے کئی فیکٹ تھوڑے پھیکو ہوتے پر فیکٹ یہ ہے حالانکہ برڈ آئیلنڈ چھوٹی سی جگہ ہے بہت ساری قسم کے پیڑا ہیں یہاں پر اور یہاں پر ابھی بھی چار پائے پان سپیشیز اور برڈ بیٹھی ہوئی ہیں حالانکہ ہماری کیامرے کے وجہ سے وہ نہیں دکھا سکتے تو آپ یہاں پہ ضرور آئیے گا اور اچھا کیامرہ لے کیا آئیے گا فوٹوگرپی کرنے کے لئے اب چلتے ہیں تیسرے والے آئیلنڈ پہ کہا جاتا ہے پراچین زوانے سے یہاں پر جو مچھوارے رات کو آیا کرتے تھے انہیں گھنٹیوں کی آوازیں سنائے دیا کرتی تھی اس لئے اس جگہ کا نام گھنٹا شلہ آئیلنڈ رکھا گیا ہے کیسے لگی میری ڈینجر آواز اچھی دی رہا اچھی دی رہا میں تو تھوڑا گھبرا گئے میرے کو تو ابھی بھی کبھی کمرے میں رات کو گھنٹیوں کی آواز آتی ہے ہاں آتی ہے پری گھوٹ پری گھوٹ وہ کارن فرق ہے یہ کارن فرق ہے اور کیاپ کے اندر ایک رکھا گیا ہے شیولنگ اور باہر آپ کو جھنڈے دیکھ جائیں گے اور بہت ہی خوبصورت آئیلنڈ ہے اگرن یہاں پر خاص بات یہ ہے کہ بائیو ڈائیورسٹی جو ہے یہی ایک چیز ہے جو ہمارے پلانٹ کو ہماری دنیا کو بچا سکتی ہے یعنی کہ جتنی زیادہ پرجاتیاں مچھلی پودوں پکشیوں جانوروں کی ہو اتنا زیادہ سیف ہے دنیا آج کل جو موسم بدل رہا ہے جو بے حساب بارش ہو رہی ہے جو بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے بہت زیادہ ٹھنڈ پڑ رہی ہے یہ تو صرف شروعات ہے کلائمٹ چینج کی اور پلانیٹری لیول پر ڈسٹرکشن کی تو آپ اپنے انوائیورنٹ کو بچا لیجے کیونکہ جس طرح یہ دنیا ہے یہ آپ کے لئے اور میرے لئے بلکل ٹھیک ہے اگر یہ زیادہ بدل گئی تو آپ اور میں تو ہو جائیں گے پتلی کلی سے دنیا کو فرق پڑھنے والا نہیں وہ کچھ اور نکال لے گی کچھ نیا اجاد کر لے گی تو آپ کے اور میرے لئے یہی ٹھیک ہے بچا لیجے بیفوریڈیس ٹو لیٹ میں نے کہا تھا پھر مت بولنا میں نے بتایا نہیں لوگی میں آپ بہت جو ہے نا سوچنے کی باتیں بولتے ہو اور اس سے میرے کو ایک اور سوچ آئی کہ بطب یہ اتنا بڑا جو یہ لیک ہے طلاب تو اس کو بولنی چکتے یہاں پہ کہتے ہیں ایک سو پچاس جو پر فشنگ ویلیجیز ہیں ہزاروں لاکھوں لوگ یہاں پہ آکے فشنگ کرتے ہیں پرونز ہیں مچھیاں الگ الگ جیو جنتوں یہاں سے نکالتے ہیں اور وہ سب یہاں بھیجی جاتے ہیں ڈھابوں اگرہ پہ تو مطلب ہم بیٹھے ہیں بوٹ پہ اور یہاں پہ اتنی ساری چیزیں کھانے کو ہیں تو اب میرے کو یہ خیال آیا کہ کہیں مجھے لے جا کے تھوڑا کھانا کھلا دوں گے تو بہت اچھی بات ہوگی ہے دیکھیں جی ٹوریزم اپنی جگہ اور کھانا اپنی جگہ ہے اب آپ نے دیکھ لیا ٹوریزم کا ٹائم کھتم اب کھانے کا ٹائم شروع تو چلتے ہیں واپس اور آپ کو لے کے چلتے ہیں آگے جہاں پہ کچھ اور ڈھوڑیں گے کھانے کے لئے چلی کا ڈھابا بول رہا ہے ہمارے کپتان ساہب پیچھے سے تو دیکھتے ہیں چلے ڈھابا کھلا ہوگا کہ نہیں امید تو ہے کھلا ہوگا تو کچھ کھانے کو مل جائے گا چلی کپتان ساہب لیٹس گو با با گھنٹا شلا بایدے میں گھنٹی کی آوازیں شروع شرائی دے رہی ہیں تو یہ کام کر تو اپنی آنکھیں بند کر ٹائٹ میں تیر کوئی گھنٹی کی آوازیں شروع آتا ہوں بھی ریڈی وان ٹو مارے لگا رہا ہے مارے لگا رہا ہے دیکھا گھنٹی آگی سن دیان سے دیکھا آہ 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 آہ